موسیقی بدھ 25 جولائے سال 2019 کی علاقائی و بہن الاقوامی اور خصوصاً بلوچستان کی اہم ترین خبروں کے ساتھ حمیرہ بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے پہلے آئیں خبروں کی شیخ سرخیاں سنتے ہیں سارن بلوچ کی زبان خوزدار کے علاقے گرے شک سے ایک بلوچ عورت پاکستانی فورسز کی سرپرستی میں قائم ڈیت سکارٹ کے ہاتھ و لاپتہ بھائی پر تشدد عوام کا احتجاج بلوچستان میں جاری نسل کشی اور بلوچ خواتین کے ساتھ دوران حراست زیادتیوں کے خلاف بلوچ نیشنل مومنٹ کا لندن میں احتجاج کا اعلان راشد حسین کو عدالت میں پیش نہ کر کے ملکی قوانین کی خلاف ورزی کی جا رہے ہیں ہمشیرہ بلوچستان دو افراد پاکستانی فورسز کے ہاتھ و لاپتہ ایک بازیاب جبکہ ایک شخص پر شدید تشدد کوئیٹا بولا یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلت سائنسز کے لیے انٹری ٹیسٹ دینے والی طلبہ کا احتجاج کوئیٹا پشتون کلچر ڈی کی مناسبت سے پروگرام منعقد محمود خان اچکزئی کی شرکت و خطاب پاکستان ہندوستان سمیت کشمیر میں تباکن زلزلہ درجن و مقامات منحدم کئی افراد حلاک و زخمی خیبر پختن خواہ میں مختلف حادثات واقعات میں دو افراد حلاک پانچ زخمی آزادی مارچ ہر صورت ہوگا مولانا فضل الرحمن مسلم لیگ نون کا آزادی مارچ میں شرکت کا اندیا افغانستان افغان اہلکار کی فائرنگ سی تین امریکی فوجی اہلکار زخمی ایران کا برطانیہ کی تیل بردار جہاز کو چھوڑنے کا اعلان جہاز ابی تک ایرانی حراست میں ہے برطانیہ آرام کو آئل رفینری پر حملہ ذمہ دار ایران ہے برطانیہ جرمنی اور فرانس کا موقف برطانوی پارلیمنٹ کو معطل کرنا غیر آئینی ہے برطانوی سپریم کورٹ اسرائیل میں وزارت عظمہ کی دوڑ عرب اتحاد کا بینی گینس کی حمایت کا اعلان اب خبر تفصیل کے ساتھ سنیے دوستن مراد سے خوزدار کے علاقے گریشک سے کل پاکستانی فوج کی سرپرستی میں قائم ڈیت اسکوار نے ایک عورت نازیہ بنت باران کو اغوا کر لیا ہے اور مذاہمت پر عورت کے بھائی حسین پر بہیمانت تشدد کر کے اسے زخمی کر دیا ہے جو تشویشناک حالت میں اسپتال میں زیر علاج ہے دوسری طرف اس واقعے کے خلاف گریشک کے عوام نے بڑی تعداد میں نکل کر پنجگور خوزدار اور کراچی شہرہ کو داردان گریشک کے مقام پر احتجاجن بند کر دی ہے اور ابھی تک شہرہ بند ہے جبکہ احتجاجی لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے بلوچ نیشنل مومنٹ کے مرکزی ترجمان نے اپنے جاری کردیک بیان میں کہا ہے کہ بلوچستان میں جہاں بلوچ نسل کشی سالوں سے جاری ہے وہاں اب قابض پاکستانی فورسز کی طرف سے خواتین کی اغوا اور خفیہ زندانوں میں ان کی اسمت دری کے شرمناک روایت بھی معمول بنتے جا رہے ہیں انسانی اقدار سے آری پاکستانی فوج بلوچستان میں فوجی آپریشنز کے دوراں خواتین اور کم سن بچوں اور بچیوں کو اغوا کر کے لاپتہ کر دیتی ہے اور متعدد واقعات میں انہیں جنسی زیادتی کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے ترجمہ نے کہا ہے کہ گزشتے دنوں ایک بلوچ طالبہ ہانی گل نے اپنے پریس کانفرنس کے ذریعے پاکستانی صفاق فوج کی حقیقت کو منظریان پر لاتے ہوئے ان کی بربریت اور کالی کرتون سے پردہ اٹھایا اس واقعے نے بلوچ قوم کو جنجوڑ کر رکھ دیا ہے اور ہانی گل کی جرت نے ہزاروں بے زبانوں کو قوت گویائی بخشی ہے ہانی گل بلوچ کو ان کی منگی تر محمد نسیم کے ہمراں پاکستان کے خفیہ اداروں نے کراچی سے لاپتہ کیا تھا ہانی گل کو تین مہینے ذہنی اور جسمانی تشدد کے بعد رہا کر دیا گیا ہے لیکن ان کے منگی تر تاحال پاکستانی فوج کی حراست میں ہے بی این ایم کے ترجمہ نے مزید کہا ہے کہ بحیثیت بلوچ قومی جماعت بلوچ نیشنل مومنٹ کی جانب سے ہانی گل سمیت بلوچستان بھر سے جبری گمشدگیوں کا شکار بننے والے تمام بلوچ بیٹیوں اور لاپتہ افراد کی جبری گمشدگیوں کے خلاف اور ان کی جلد از جلد بازیابی کے لیے برطانیہ کے شہر لندن میں برطانوی وزیراعظم کے گھر ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ پر بروزی اتوار 29 ستمبر کو سپیر دو بجے سے شام پانچ بجے تک ایک احتجاجی مظاہرے کا انکاد کیا جائے گا متحدہ عرب امارہ سے جبری طور پر لاپتہ کیے جاننے والے انسانی حقوق کے کارکن راشد حسین بلوچ کی ہمشیرہ فریدہ بلوچ نے کہا ہے کہ پاکستان میں تین مہینے سے زائد کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی اس کے بھائی کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا ہے فریدہ بلوچ کے مطابق راشد حسین کو عدالت میں پیش نہ کر کے پاکستان اپنے قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے پاکستانی قوانین کے تحت کسی بھی ملزم کو چوبیس گھنٹے کے دوران عدالت میں پیش کیا جاتا ہے مگر راشد حسین بلوچ گزشتے تین مہینے سے پاکستان میں لاپتہ ہے فریدہ بلوچ نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ان کے بھائی کو دیگر لاپتہ افراد کی طرح سالوں غائب کیا جائے گا یا ان کی تشدد زدہ لاش پھینکی جائے گی انہوں نے مزید کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات راشد بلوچ کے حوالے سے خاندان کو آگا کرے کہ ان کو کس معاہدے کے تحت پاکستان کے حوالے کیا گیا ہے اور وہ کس ادارے کے پاس ہے جو کسی بھی عدالت میں پیش نہیں کیا جا رہا ہے پاکستانی فوج نے آواران بازار سے ایک شخص کو حراست بعد لاپتہ کر دیا ہے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں لاپتہ ہونے والے شخص کی شناخت محمد اشرف ولد یار محمد سکنے پیراندر گزی سے ہوا ہے جن کو دو روز قبل پاکستانی فوج نے آواران بازار سے حراست بعد لاپتہ کر دیا ہے مقامی ذرہ کے مطابق محمد اشرف لیویز میں سپائی ہے دوسری طرف پاکستانی فوج نے کیج کے علاقے دشت سے انیس ستمبر دوہزار انیس کو دشت پٹوک کے رہائشی حاصل ولد حسن کو حراست میں لینے کے بعد نامالو مقام پر منتقل کر دیا ہے یاد رہے دو ماہ قبل پاکستانی فوج نے حاصل کے بیٹے زلفکار کو بھی حراست میں لیا تھا جو تاہا لاپتہ ہے ایک سال قبل کیج کے علاقے دشت ٹالویک سے پاکستانی فوج کے ہاتھوں حراست بعد لاپتہ ہونے والے زہیر ولد ڈاکٹر محمد جان پاکستانی فوج کے عقوبت خانون سے بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گیا ہے جبکہ آواران میں پاکستانی فورسز نے ایک شخص سخیداد ولد محمد عمر کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا ہے جس سے وہ بے ہوش ہو گیا ہے اور اب اسپتال میں زیر علاج ہے جہاں اس کی حالت تشویشناک بتایا جاتا ہے کوئیٹر پریز کلب کے سامنے میڈیکل انٹری ٹیسٹ دینے والے طلبانیں بولان یونیورسٹی آف ہیلت اینڈ میڈیکل سائنسز کی طرف سے لیے جانے والے انٹری ٹیسٹ میں بے ضابط کیوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ہے طلبانیں اپنے مطالبات کے حق میں نعرہ بازی کرتے ہوئے کہا ہے کہ انٹری ٹیسٹ کے دوران پیپر لیک ہونا ٹیسٹ لینے والے ادارے کی کارکردگی پر سوال یا نشان ہے اس کے علاوہ ٹیسٹ میں موجود بعض سوالات بھی آؤٹ آف کورس آئے ہیں طلبانیں ٹیسٹ کو مسترد کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ ٹیسٹ کو دوبارہ پی ایم ڈی سی کے اصولوں کے مطابق صاف و شفاف طریقے سے لیا جائے کوئیٹا میں میٹرو پولیٹن کارپوریشن میں مناکد پشتون کلچر ڈے کی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے پشتونخواہ ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزی نے کہا ہے کہ پاکستان ہمارا ملک ہے ہم کبھی بھی پاکستان کو توڑنے کے حق میں نہیں ہیں لیکن ہماری گریبان سے ہاتھ نکال دیں ورنہ اچھا نہیں ہوگا اگر افغانستان میں مداخلت بند نہیں کی گئی تو پھر یہ ملک اور خطہ بھی محفوظ نہیں رہے گا محمود خان اچکزی نے زور دیتے ہوئے کہا کہ تمام پشتون افغان کو چاہیے کہ وہ اپنے درمیان خود اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کریں جب تک ہم اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ نہیں کریں گے دشمن ہمیں دستوں گریبا کرتے رہیں گے انہوں نے کہا کہ امریکہ چین سعودی عرب اور ایران اپنے مفادات کا کھیل کھیل رہے ہیں جبکہ ہمارے ملک حکمران دونوں کو خوش رکنے میں مصروف ہیں اگر اس بار تباہی ہوئی تو کوئی نہیں بچا سکتا محمود خان اچکزی نے مزید کہا کہ پشتون کلچر ڈے دنیا بھر میں منایا گیا یہ دن اب ہر سال 23 ستمبر کو منایا جائے گا پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر، صوبہ پنجاب، خیبر پختونخواہ اور شمالی علاقوں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں ابتدائی اطلاعات کے مطابق امارت گرنے اور دوسرے واقعات میں 26 افراد حلاق اور 300 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں امریکی ارضیاتی سروے کے مطابق ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.8 اور اس کا مرکز پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر کے شہر میرپور کے قریب تھا زلزلے کے باعث پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر کا علاقہ میرپور سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے جہاں انفرائیسٹریکچر اور بجلی کی ترسیل کا نظام بری طرح متاثر ہوا ہے پاکستان میں قدرتی آفات سے نمٹنے والے وفاقی ادارے نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ اتھارٹی کے چیرمن لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل نے زلزلے میں دس افراد کی حلاقت کی تصدیق کی ہے پاکستان کے صوبے خیبر پختوں خواہ کے علاقے شمالی وزیرستان میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے دو سیکیورٹی اہلکاروں سمیت چھ افراد حلاق اور چار زخمی ہو گئے ہیں افغانستان سے ملحقہ زلزلے شمالی وزیرستان کے علاقے اس پینوام میں فائرنگ کا واقعہ منگل کو اس وقت پیش آیا جب سیکیورٹی اہلکار ماری پیٹرولیم کی سروے ٹیم کی حفاظت پر معمور تھے فائرنگ کے واقعے میں حلاق ہونے والے چار دیگر افراد کا تعلق ماری پیٹرولیم کمپنی سے بتایا جاتا ہے دوسری طرف قبائلی علاقے خیبر ایجنسی اور لکی مروت میں دو مختلف واقعات میں تین بچوں سمیت چار افراد جانبہق جبکہ ایک زخمی ہو گیا ہے اطلاعات کے مطابق خیبر ایجنسی کی تحصیل بارڑک علاقے سپاہ اسپین کبر میں تین بچے پانی میں ڈوب کر جانبہق ہو گئے ہیں تینوں کی عمریں تین سال کے لگ بگ بتائی جاتی ہیں جبکہ لکی مروت میں فائرنگ کے ایک واقعے میں ایک شخص جانبہق اور ایک زخمی ہو گیا ہے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن گروپ کے امیر مولانا فضل الرحمن نے کہا ہے کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو آزادی مارچ کی نظربندی سے قیادت کروں گا مولانا فضل الرحمن کا مزید کہنا تھا کہ عام آدمی ان کی حکومت مخالف بیانیے سے متفق ہو چکا ہے کہ انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے ہم سیاست اور جمہوریت چاہتے ہیں تو حق کے حکمرانی عوام کی مرضی سے ہونا چاہیے اس طرح دھاندلی کر کے اقتدار میں آنے والے کو تسلیم نہیں کرتے آمیروں اور مارشلہوں کو بھی تسلیم نہیں کیا تھا ہم دوبارہ انتخابات کے مطالبے پر نکل رہے ہیں دوسری طرف مسلم لیگ نون کے رہنما اور سینیٹر پرویز رشید نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے دھرنے میں شرکت کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے ہو سکتا ہے مارچ لاہور سے چلے اور وزیر عظم عمران خواہ نئے انتخابات کا مطالبہ مان لے پرویز رشید نے مزید کہا ہے کہ پیپلز پارٹی سمیت تمام اپوزیشن جمائتیں آزادی مارچ میں شرکت کریں گی افغانستان میں امریکی فوج کے ایک ترجمان کرنل سونی لیگٹ نے کہا ہے کہ ایک فوجی کافلے پر افغان پولیس کی ایک اہلکار کی فائرنگ سے تین امریکی فوجی اہلکار زخمی ہوئے ہیں تاہم زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ حملہ آور جوابی فائرنگ میں مارا گیا ہے ایک امریکی اہلکار نے وائس آف امریکہ کو تصدیق کی ہے کہ حملے میں زخمی ہونے والے تینوں فوجی امریکی تھے جبکہ حملے سے متعلق تحقیقت کی جا رہی ہے دوسری طرف طالبان نے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اس کاروائی میں تین امریکی فوجی اہلکاروں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے ایران نے برطانیہ کے پرچم بردار ٹینکر اسٹینہ ایمپیرو کو عدالتی اور قانونی کاروائی مکمل ہونے کے بعد چھوڑ دیا ہے برطانیہ میں متعجن ایرانی صفیر حمید بائیدی نجاد نے سنوار کو ٹوٹ میں برطانوی جہاز کو چھوڑنے کی اطلاع دی ہے اور کہا ہے کہ وہ اب ایران سے اپنی اگلی منزل پر روانہ ہو سکتا ہے دوسری طرف برطانوی دفتر خارجہ نے پیر کے روز الاربیہ نیوز کو ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران کی طرف سے قبضے میں لیا گیا برطانوی تیر بردار جہاز اسٹینہ ایمپیرو اور اس کا عملہ بدستور ایران کی غیر قانونی حراست میں ہے اسے چھوڑنے کی باتوں میں کوئی صداقت نہیں انہوں نے تہران سے مطالبہ کیا کہ وہ جہاز اور اس کے عملے کو فوری طور پر رہا کرے فرانس جرمنی اور برطانیہ کی قیادت نے چودہ ستمبر کو سعودی عرب میں تیل کی دو تنصیبات پر حملوں کا ذمہ دار متفقت طور پر ایران کو ٹھہراتے ہوئے تینوں ممالک نے تہران سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اشتیال انگیزی کے بجائے بات چیت کی آپشن کو غالب رکھے فرانسیسی صدر امانوئل ماکرون جرمن چانسلر اینجلہ مرکل اور برطانوی وزیراعظم بورس جانسن نے بکیک اور خریص میں آرامکو کی تنصیبات پر حملوں کے حوالے سے اقوام متحدہ کی جانب سے سامنے لائے جانے والے نتیجے کی بھی حمایت کی ہے برطانیہ کی سپریم کورٹ نے وزیراعظم بورس جانسن کے پارلیمنٹ معتل کرنے کے اقدام کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے سپریم کورٹ کے صدر نے منگل کو سنائے گئے فیصلے میں کہا ہے کہ ملکہ برطانیہ کو پارلیمنٹ تحلیل کرنے کی تجویز دینا غیر قانونی تھا اس فیصلے سے پارلیمنٹ کو اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں ادا کرنے سے روکا گیا ہے جبکہ اس کی کوئی ٹھوس وجہ بھی نہیں تھی عدالت نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کو معتل کرنے کا ہمارے جمہوری نظام پر بہت گہرہ اثر پڑا ہے دوسری طرف برطانوی وزیراعظم کے آفیس ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ عدالت کے فیصلے پر غور کر رہے ہیں اسرائیل کے پارلیمنٹ میں عرب جماعیتوں کے اتحاد القائمت المشترکہ نے وزارت عزمہ کے لیے اسرائیلی فوج کے سابق سربراہ بینی گینز کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے واضح رہے اسرائیلی میں گزشتہ ہفتے ہونے والے انتخابات میں عرب جماعیتوں کے اتحاد نے تیرہ نشستوں کے ساتھ تیسری پوزیشن حاصل کی ہے جس نے بن یامین نیتن یاؤ کا وزیراعظم کا راستہ روکنے کے لیے بینی گینز کی حمایت کی ہے برطانوی خبر رسائے دارے بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق انیس سو بیانوے کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ عرب جماعیتوں نے وزارت عزمہ کے عہدے کے لیے کسی کی حمایت کی ہے آج کی نشریت کا یہی پر اختتام ہوا اجازت چاہتے ہیں دن میں کسی بھی وقت ہمارے نیوز بلٹن کو سننے کے لیے وزٹ کریں ہمارے ویب سائٹ www.zroombrish.com کو بلوچوں کی پہلی ریڈیو ریڈیو زرنبش کی یوٹیوب چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولیں